بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسویں مجلس لے کے حاضر ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور ان کے جہنے والوں کے نئے ایک مشہل راہ ہے اللہ تعالیٰ ان تماماں قوال پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑے سرکار حضرت خواجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں مومن وہ شخص سے جو تین چیزوں کو دو سرخی اول موت دم درویشی سوم فاتحہ پس جو شخص ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ جنت ہوتا ہے پھر فرمائے کہ خدا تعالیٰ درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن خدا تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں پھر فرمائے کہ حضرت آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں جس شخص کے پاس آٹھ ہزار درہم ہیں وہ دولت مند ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم ہو وہ درویش ہے اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہو وہ دن رات شکر بجا لائے وہ پیغمبر ایوب علیہ السلام کا مرتبہ پائے گا پھر فرمایا ہے کہ میں نے خاجہ موضوع چشتی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زبانی سنا ہے کہ خدا تعالیٰ تین گروہوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور وہ لوگ عرش کے نیچے ہوں گے اول وہ جو ہمیشہ حمد کرتے ہیں دوسرے وہ جو ہمیشہ عورتوں اور ہمسائیوں کو خوش رکھتے ہیں تیسرے وہ جو درویشوں اور آجزوں کو خانہ خلاتے ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل نماز دوسرا درجہ پر صدقہ اور تیسرے درجہ پر تلاوت کلامِ الہی ہے پس جو شخص ان تینوں کو بجا لانے میں کوشش کرتا ہے وہ میری امت سے ہے اور جنت میں جائے گا پھر فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی قرماللہ وجہ القریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائی کی بابت اس قدر ذکر فرمایا کہ مجھے گمان پیدا ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمسائی کی فوت ہو جانے کے بعد اس کی ورثے کا مالک ہمسائی ہو سکتا ہے یا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے اگر کوئی وارث نہ ہو پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ہمسائی کے ساتھ حتہ الوسع مہربانی سے پیش آئے انشاءاللہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا اور بھرشت میں جائے گا جو نہیں کہ خاجر صاحب نے ان فوائد کو خدم کیا آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کو واپس آگئی الحمدللہ ذالکہ الحمدللہ آج بھی اسی مجلس مکمل ہوئی انیس الارباہ کی اللہ نے اور توفیق اطا فرمائی اپنے رحم و کرم مجھ میں نازل فرمایا اور آپ سب کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جل سے جل 21 مجلس لے کے حاضر ہوں گا جو حاجت روائی کی بیان میں ہے تب تک کہ نہیں یہ دعاوں میں یاد رکھیں وآخرت دعوانا والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم